بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھائیو اس سال پیاز کی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ایک بیماری سے جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کمپل جو ہے جو پیاز کی کمپل ہے وہ اوپر سے خوشکونا شروع ہوتی ہے اور نیچے کی طرف جاتی ہے اور کمپل اوپر سے ٹوٹ کر بینڈ ہو جاتی ہے اور بعد میں خوشکو ہو کر بعد وقت کالی بھی ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ اس سال بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کسان بھائیو یہ یاد رہے کہ پیاز کے اوپر پرپل بلوچ اور بلوچ کی دو تین قسمیں ہیں بیماریوں کی بلوچ کی بیماری اس کے ساتھ پیاز کے اوپر جو ہے وہ ڈانی میلڈیو اس کے ساتھ کہیں کہیں پر جو ہے وہ باڈری بھی دیکھی ہے لیکن زیادہ ڈانی میلڈیو کا اٹیک ہوتا ہے اور بلوچ کا اٹیک ہوتا ہے یہ دونوں نے جو کمپل کی سڑن وغیرہ انہوں نے اس سال بہت تباہی مچائی ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے کیڑا وہ تھرپس ہے تو کسان بھائیو ان ساری چیزوں نے اس سال ہمارے پیاز کو کافی نقصان پہنچا ہے تو کوشش کریں کہ جیسے شروع میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو کسان بھائیو اس وقت آپ احتیاطی طور پر بیماری کے لیے کون سی دوائی استعمال کر سکتے ہیں فنجی سائٹ جس میں ڈائی میتھو مار یا آپ ڈائی فینکو نازول کے ساتھ ازاکسی سٹروپن یا بعد کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹرائی فلوکسی سٹروپن کے ساتھ ڈائی فینکو نازول یا ٹیوپی کونازول ہے کوشش کریں ان دوائوں کا استعمال کریں جب میٹل ایکسل مینکو زیب ہے یا سلفر کا استعمال وہ تو خات کے لیے بھی آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے تو سلفر کا بروقت استعمال کریں تو انشاءاللہ اور پوٹاش پوٹاش دماریوں کے خلاف کتے مدافعت دیتی ہے ان چیزوں کا بروقت استعمال کریں گے دیفینیٹلی وہ بروقت اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے مینج کر دو ہم بھی یاد رکھیں ایکسلوڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ